آج کی ساری ٹپ شوپر کو لے کے ہمارے گھروں میں شوپر بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں میں نے سوچا آپ لوگوں کو ایسی ٹپ بتاؤں کی آپ لوگ شوپر پھینکنے سے پہلے سو بار سوچیں گھر چاہے کتنا بڑا ہو ایک شوپر سے پورے گھر کو آپ لوگ سنبھال سکتے ہیں جی ہاں شوپر کی پندرہ ایسی ٹپ بتاؤں کی جو دیکھ کے آپ لوگ ہران رہ جائیں گے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اس سے آپ لوگوں کے لاکھ روپے کی بچت ہوگی اور آپ کے بے شمار ٹائم کی بچت ہوگی اسلام علیکم ویلکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب میت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلی ٹپ ہے جی شوپر کو لے کے ہم لوگ اس طرح شوپر لے آتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں مت پھینکا کریں اس کی بہت زیادہ ٹپس بتاؤں گی یہ دیکھیں جی سب سے پہلا میرا یہ ہے جی ہمیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جی کلر لگانا ہوتا ہے بیسن وغیرہ صاف کرنا ہوتا ہے کسی بھی کعام کے لیے ہمیں گلوز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے گھر میں گلوز مجود نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں گے اس طرح شوپر کے اوپر ہاتھ رکھ لیں گے اور پینسل کے ساتھ ہم اردگرد ہم جیسے ڈرائنگ کرتے ہیں کانا ویسے ہم کر لیں گے اس کے پوری فنگر کے ہم ایک سانچا سا بنا لیں گے پھر بعد میں کیا کریں گے چھوڑی کو گرم کر لیں گے چھوڑی نید کچھ چمچ گرم کر لیں کیل گرم کر لیں گرم کر کے ہم جہاں جہاں ہم نے اس کو پینسل کے نشان لگائیں ہیں پوری فنگریں پورا ہاتھ ہم اس کو اس طرح کر کے اچھی طرح ہم کریں گے ساتھ ساتھ یہ گرم چھوڑی ہے گرم کرتے جائیں گے اور ہم اس طرح اس کو کاٹتے جائیں گے جیسے جیسے کاٹتے جائیں گے یہ ساتھ ساتھ ہماری فنگریں کٹ بھی رہی ہوں گی اور ساتھ ساتھ وہ چپک بھی رہی ہوں گی کیونکہ کھلا نہیں رہتا گرم چوری کے ساتھ شوپر چپک جاتا ہے اور اسی طرح کر کے ہم ساری جو ہمارا جو گلفز ہیں وہ تیار ہو جائے گا یقین کریں کبھی کبھی ہم ایسے کام کے لیے میں گلفز چاہیے ہوتا ہے کلر لگانے کے لیے لازمی چاہیے ہوتا ہے اگر گلفز نہیں تھا ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں تو یہ کام کر لیں ایک شوپر لے لیں اور اس کو کہیں سخت جگہ پر رکھ کے اس طرح سٹینڈ پر رکھ کے آپ لوگ اس طرح گلفز بنا سکتے ہیں یہ بڑے کام کی ٹیپس میں نے آپ لوگ کے بتائی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے کلر لگانا ہو واشنوم صاف کرنا ہو تو آپ لوگوں کو گلفز کی ضرورت پڑتی ہے نیکس میں ٹیپ ہے جیس طرح کے گریٹر کو لے کے ہم گریٹر کے اوپر لسن ادرک کھیرہ پیاز کچھ بھی ہم چوب کر لیتے ہیں تو آج میں بتاؤں گی بھی اس طرح گریٹر کو ہم گندہ کیے بغیر کس طرح چیزیں گریٹ کر سکتے ہیں جو بھی لسن کرنا ہو پیاز کرنا ہو کچھ بھی کرنا ہو تو میں پیاز آپ لوگ کو گریٹ کر کے دکھاؤں گی بغیر اس کو گندے کیے ہم نے لینا ہے جی ایک شوپر اور شوپر کو ہم نے اس طرح گریٹر کے اوپر چڑھا دینا ہے گریٹر کو اوپر چڑھا کے ہم نے اس طرح اس کو اچھی طرح کر لینا چاہا ہے اس کے اوپر آپ لوگ ادرک بھی کر سکتے ہیں لسن بھی کر سکتے ہیں میرے پاس اس طرح اس ٹائم پیاز تھا میں پیاز آپ لوگوں کو پورا چوب کر کے دکھاؤں گی شوپر اوپر چڑھا کے بغیر پانی کے بغیر ہاتھ لگائے بغیر دوئے آپ لوگ اس کو کس طرح چوب کر سکتے ہیں پیاز کا زائع بھی نہیں ہوگا اور پیاز کا جو پانی کبھی کبھی ہم نے نکالنا ہوتا تھی اس طرح بھی ہم چوب کر کے اس کا اچھی طرح پانی نکال سکتے ہیں اگر ہم نے کسی بھی طرح لسن کرنا ہو کوئی بھی چیز کرنی تو اس طرح ہو سکتی ہے نیکس مائیٹی پہ جی اس طرح مسالے والی ڈبی کو لے کے مسالے والی ڈبے ہم لے آتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا کھول کے ہم یوز کر لیتے ہیں باقی ہمارا گرتا پڑتا رہتا ہے اور ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے اندر کوئی چیونٹیاں نہ چڑے جائیں کیڑے نہ چلے جائیں آج کل حبس کے دین ہے مونسون کے دین ہے ہر چیز میں نمی آ جاتی ہے اور کیڑے آتے ہیں اور ان کے اندر چلے جاتی ہیں تو ہم کیا کریں گے یہ جب ڈبا کھولیں گے اس کو شوپر کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح اس طرح اوپر گرہ لگا دیں گے جتنے بھی ڈبے ہیں اس طرح کھولیں اوپر اس طرح نوڈل لگا دیں اور آپ کا مسالہ یقین کریں گرے گا بھی نہیں اور اس کے اندر کوئی چیز بھی نہیں کیڑا مگوڑا بھی نہیں جائے گا میدھے یہ بھی ٹپ پسند آئی ہے نیکس میری ٹپ ہے چوڑیوں کے لے کے ہم نے کیا ہوتا ہے چوڑیاں پہن نہیں ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ اس طرح نہیں پہننی جاتی تو ہم کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا کام کر لیا کریں آج کی ساری ٹپ شوپر کو لے کے تو آپ لوگ اس طرح شوپر ہاتھ پہ چڑھائیں اور اپنی چوڑیاں فوراں پہن لیں یہ دیکھیں جی شوپر چڑھا کے ہماری چوڑیاں فوراں پہننی جائے گی جتنی مرضی چوٹیوں دو چوڑیاں میں نے بڑی پہننی ہے دو چوڑیاں میں نے اپنے سائے سے چھوٹی پہننی ہے تو یہ دیکھیں جی شوپر سے میں نے پہنن بھی لی اب میں شوپر کے ساتھ ان کو اتار کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹی چوڑیاں میرے ہاتھ سے تو یہ دیکھیں ایزیلی اتر رہی ہیں ٹوٹے گی نہیں اتر جائیں گی اسی طرح میں بڑی چوڑیاں بھی اتار لوں گی شوپر کے ساتھ اور چھوٹی بھی اتار لوں گی یہ بھی ٹیپ پسند آئی ہوگی نیکس میں ٹی پہ جی نمک میرچ چینی حلدی مسالے والے ڈبوں کو لے کے آج کل منسون کا مہینہ چل رہا ہے برساد کا بارشوں کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ہر چیز میں نمی آ جاتی ہے تو ہماری نمک میرچ میں چینی میں نمی نہ ہوئیے دیکھ لیں گھور کریں گلا گلا ہو جاتا ہے پسینہ نہیں جیسے آیا ہوتا ہے اس طرح تو آپ لوگ کیا کریں اس طرح شوپر لیں اور اس کے اوپر ڈکن بند کر دیں اس طرح آپ کا ٹائٹ ڈکن بند ہو جائے گا یہ شوپر آپ کے ڈبے کے اندر نمی نہیں جانے دے گا اور آپ لوگ یقین کریں مجھے یہ ٹیپ دیکھ کے دوائیں ضرور دینا اور کمنٹ میں بتانا پہ آپ لوگ میری کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو میری کونسی ٹیپ پسند آئی اسی طرح سارے ڈبوں کے اوپر میں شوپر لگا کے ڈکن لگا دوں گی تاکہ کسی ڈبے کے اندر نمی نہیں جائے اور ہمارے مسائلے خراب نہ ہوئے ہم اپنے پیسے بچا سکیں نیکس میری ٹیپ ہے جی اس طرح ہم برش کو لے کے ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے جیسے اب نون دس محرم کی چھوٹیں آ رہی ہیں تو دل کرتا ہے بھی ہم کئی رشتہ داروں پہ جائیں تو ہم نے بیگ میں ایسے برش پھینک لے نہ پھینکا کرے اس طرح شوپر لے لے شوپر کے اندر برش ڈال لے دو دفعہ فولڈ کریں پھر آپ لوگ نے الٹا برش ڈالنا ہے اس کا برش کا مو نیچے کو کیا اس کا مو اوپر کو کریں گے پھر ہم فولڈ کریں گے پھر ہم برش لے لیں گے اس کا مو نیچے کو کریں گے اس طرح کریں گے ہم سارے برش شوپر کے اندر ڈال کے ان کو فولڈ کر لیں گے فولڈ کر کے ہم کیا کریں گے ہم ایک ربڑ لے لیں گے ربڑ بین اس کے اوپر چڑھا دیں گے اور بیک کے اندر رکھ لیں گے اگر ربر بین نہیں ہے تو کوئی داگا وغیرہ اوپر لپیٹ لیں اور بیک میں رکھ لیں ہے نا مزے مزے کی ٹیپ نیکس میں ٹیپ ہے اس طرح کی مدانی کو لے کے کوٹنے کو لے کے ہم اس طرح کوٹنا مدانی وغیرہ دراز میں رکھ دیتی ہیں چونکہ آج کل برسات ہیں ان کے اندر چھوٹ چھوٹ سراکھ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ کیڑے چلے جاتے ہیں ان سے بچانے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے اوپر شوپ پر چڑھائیں گے اور ہم اس کو گرہ بھی لگا سکتے ہیں اور ربر بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ لوگ کر لیں میں دیکھ لیں گیرہ لگا کے بھی دکھاتی ہوں اس طرح آپ ایک نوڈ لگا دیں اگر نوڈ نہیں لگانا چاہتے تو آپ لوگ ایک ربر چڑھا دیں اور آپ یقین کریں اس طرح کر کے رکھیں کہ تو آپ کی مدانی اور کوٹنا خراب نہیں ہوگا اور اس کو علی وغیرہ زنگ وغیرہ نہیں لگے گا نیکس میری ٹی پیجی موبائل کو لے کے ہم لوگ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں ہمارے آئل والے پانی والے مسالے والے ہاتھ ہوتے ہیں کبھی کبھی ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے کوئی ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے یا کال وغیرہ سننی ہوتی ہے کرنی ہوتی ہے تو ہم ہاتھ مسالے والے لگا دیتے ہیں ہمارے پروٹیکٹر بھی گندے ہو جاتے ہیں اور ہماری سکرین بھی گندی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اس طرح شوپر لگا کے اس کو بند کریں اور جس طرح مرضی موبائل یوز کریں جو مرضی کر کے کال کریں یوڈیوب دیکھیں جو بھی آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح نکالے آپ دیکھتے جائیں آپ کا موبائل نہ نیچے سے پروٹیکٹر گندہ ہوگا نہ اوپر سے اس کا وال پیپر ٹوٹے گا نہ گندہ ہوگا نہ مسالے والے ہاتھ لگیں گے نہ گیلے ہاتھ لگیں گے نہ آپ لوگوں کو ڈار ہوگا پھر ہمارے لاکھوں کا موبائل ہے اس کے اوپر پانی گرجے گا یا گی گرجے گا تو یہ خراب ہو جائے گا ہے نا مزے کی ٹیپ یہ اس طرح میں کہتی ہوں آپ لوگ آپ ہماری ویڈیو فل واج کی ہے کیجئے گا پھر آپ لوگوں کو پتا چلے گا پھر ٹیپس کون کون سی ہیں اسی طرح ہم لوگ برش کے ساتھ صفائی کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی ویڈیو برش کی لگائی ڈالی ہوئی ہے شوپر چڑھا کے برش کی صفائی کی اس طرح کرتے ہیں اگر شوپر کے بغیر کرتے ہیں تو اس طرح بال پھس جاتے ہیں کچھرا پھس جاتا ہے جو کہ ہاتھ کے ساتھ نکالیں تو پھر دل بڑا خراب ہوتا ہے تو ان کے اندر پھس جاتے ہیں بال کچھرا سارا پھس جاتا ہے تو ان کے اندر بال نہ پھسیں کچھرا نہ پھسیں تو آپ لوگ کیا کریں اس کے اوپر شوپر چڑھا کے آپ لوگ صفائی کریں میں نے پہلے ویڈیو پوری شو بنا کے ڈالی ہوئی ہے وہ جا کے دیکھ لیں شوپر چڑھا کے میں نے برش کے ساتھ صفائی کر کے دکھائی ہے یقین کریں یہ بڑی مزے کی ٹیپ ہے اس طرح شوپر چڑھا کے رکھ دیں اوپر آپ لوگ ربر چڑھا دیں کوئی گیرہ لگا لیں کوئی داگہ باندھیں کوئی ٹاکی باندھیں اس طرح چڑھا کے رکھ دیں صفائی کریں اور رام سے شوپر کے ساتھ کچھرہ پلٹے میں ڈال لیں اور شوپر چڑھا ہوگا تو آپ لوگا برش گندہ نہیں ہوگا اور لانگ ٹائم ہم اس کو یوز کر سکیں نہیں تو گندہ ہو جے گا تو ہمارا دل کرے گا ہم اس کو پھینک دیں یہ پیسوں سے آتی ہے بہت مہنگی آتے ہیں جاڑو برش آج کل ان کی بھی قیمتیں بہت بڑی ہوئی ہیں بھائی یہ دیکھ لیں اس طرح چڑھا کے آپ لوگ صفائی کر سکتے ہیں اپنی رام سے تو یہ پکا ہی چڑھا کے رکھ دیں نیکس بیٹی پیج اس طرح کے جاڑو کو لے کے وہ تو برش ہو گیا اس طرح یہ تنکی ہوتے ہیں کچھ باہر نکل آتے ہیں کچھ اندر ہو جاتا ہے جب ہم ہاتھ کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں ہمارے ہاتھ کے اندر تنکہ لگ جاتا ہے تو برسات کا موسم ہے تنکہ لگے گا تو اس میں زخم ہو جائے گا اور ریشہ ڈلے گا یقین کریں وہ بہت برا زخم ہوتا ہے جو عورتیں اس طرح صفائی کرتی ہیں ان کو پتا ہے کبھی ایک بار جاڑو کا تنکہ لگ جائے تو کتنی تکلیف دے ہے تو ہم کیا کریں گے اس شوپر لے لیں گے اور جاڑو ل کرنے سے آپ لوگوں کا جاڑو کا تنکہ بھی باہر نہیں نکلے گا اور آپ کے ہاتھ میں بھی کبھی تنکہ نہیں لگے گا جی ایک کام کرنے سے آپ کے دو تین فائدے ہو جائیں گے آپ کا جاڑو جلدی ختم بھی نہیں ہوگا پھر ہم نے لے لینے یہ جی کینڈل چولے کے اوپر بھی ہم لوگ اس کو میلٹ کر سکتے ہیں نہیں تو ہم کیا کریں گے کینڈل لے لیں گے کینڈل کے اوپر اس کو ہلکا ہلکا سیک دیں گے اور اس کو ہم نے اس کے ساتھ چپکان ہے تو یہ ہمارا نا کافی ٹائم ہم لگ جے گا کینڈل ہلکیل کی جلدی ہے تو کینڈل کو بھی ہم نے بچانا ہے تو ہم کیا کریں گے کینڈل کو ہم یوز نہیں کریں گے میں بتاتی ہوں آپ بہت جلدی کیس طرح کر سکتے ہیں ہم نے لے لینے یہ جی اس تری اس تری کا سوچ لگانا ہے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگنا ہم نے اس کے اوپر یہ والا چپکا دینا شوپر اس تری کو ہم نے فل گرم کر لینا فل گرم کر کے ہم اس طرح کیا کریں گے پورے جاڑو کی اوپر شوپر کو چپکا دیں گے اس طرح کرنے سے آپ کے ہاتھ کے اندر جاڑو نہیں لگے گا آپ کے جاڑو کے تینکے نہیں بکھریں گے یہ بہت مزے کی ٹیپ ہے بڑے کام کی ٹیپ ہے اس طرح کر کے اپنے پیسے بچایا کریں اپنے ٹائم کی بچت بھی کیا کریں دیکھ لیں یہ نہ سوچیں پہ اس تری کے ساتھ شوپر چپک جائے گا بلکل بھی نہیں چپکے گا بلکل اس تری صاف ہے مید ہے یہ بھی میری ٹیپ آپ لوگ کو پسند آئے گی پسند آئے تو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری وی فرینڈز دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ مزے مزے کی ٹیپ بتاتی ہوں نیکس میری ٹیپ ہے جی اس طرح کپڑوں کو لے کے ہم کپڑے پریس کرتے ہیں اور بجلی بہت زیادہ خرچ ہوتی ہے جو کہ آج کال بل بہت زیادہ آتے ہیں تو یہ دوبی کا طریقہ میں بتاتی ہوں آپ لوگ کپڑوں کو شاور کر لیا کریں شاور کر کے دوبی کیا کرتے ہیں جب کپڑے شاور کر لیتے ہیں اچھی طرح ان کو شاور کر کے لگا کے ایک شوپر کے اندر ان کو آدھے گھنٹ کپڑے کے لیے رکھ دیتے ہیں چاہے ڈیر سارے کپڑے ہوں آدھے گھنٹے بعد آپ لوگ کپڑے نکال کے پریس کریں گے تو آپ کے کپڑے جہاں آپ لوگ نے آدھے گھنٹے میں سوٹ مایا والا کرنا ہے پھر آپ لوگوں کا دس منٹ میں سوٹ پریس ہو جے گا آپ کے ٹائم کی بچت ہوگی اور آپ کی بجلی کی بچت ہوگی اور بل کی بچت ہوگی نیکس میری ٹیپ ہے جی توے کو لے کے مونسون کا مہینہ برسات کا مہینہ کیڑے ٹیڈیاں مکھیاں چھپکلیا لال بیک ہر چیز نکل آتی ہے ان دنوں میں تو ہم لوگ توا بار بار دوتے ہیں پھر ہم کھانا بناتے ہیں روٹی بناتے ہیں انڈا فرائی کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے شوپر کے اندر توے کو ڈال کے رکھیں گے ٹھنڈا ہو جے گا شوپر کے اندر ڈالا اس طرح نوڈ لگا دی اور رکھ دیا جب یوز کرنا ہو پھر شوپر تار دیا پھر ہم استعمال کر لیں گے اسی طرح ہمارے توے کو بار بار ہمیں دونا نہیں پڑے گا اور بار بار ہم پانی بھی نہیں ضائع کریں گے ہم اپنے توے کا استعمال کر لیں گے کیڑوں سے بھی بچا لیں گے اور لال بیک سے بھی بچا لیں گے نیکس میری ٹیپ ہے اسی طرح جی بیلن کو لے کے جس طرح ہم توے کو سیف کرتے ہیں اسی طرح ہم بیلن کو بھی کیا کرتے ہیں بیلن کو ہم دو کے گلے گلے کے ساتھ روٹی نہیں بنا سکتے تو ہم کیا کریں گے اس کو اوپر بھی شوپر چھڑھا دیں گے تاکہ ہم روٹی جب بھی بنائیں شوپر تارہ روٹی بنائی اور پھر شوپر کے ان میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم روٹی بناتے ہیں جو بھی آیا اس کو تازی روٹی بنا کے دی تو بار بار ہم بیلن نہیں دو سکتے اور ننگا بھی نہیں رکھ سکتے ایک لال بیگ اوپر سے گزر گیا یا ٹیڈی مکھی کچھ بھی بیٹھ گئی تو ہماری طبیعت کے لیے ہماری صحت کے لیے وہ اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم لے لیں گے دو تین شوپر اس طرح جمع کر لیں گے یہ بھی بڑی مزے کی ٹیپ ہے آپ لوگ پوری دیکھئے گا ویڈیو پور پھر آپ لوگوں سمجھ آئے گی میں نے کہا کہ آج شوپر کی دیکھنے کتنی مزے کی آپ لوگوں کے ساتھ پندرہ ٹیپ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس چھوٹے شوپر نہیں ہے تو آپ بڑا شوپر لے لیں اس طرح فولڈ کر لیں فولڈ کر کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کینچی کے ساتھ کاٹ لینا ہے اسی طرح کاٹ کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے اس طرح پیس کاٹ لینے چھوٹے چھوٹے جب ہم پیس کاٹیں گے پھر ہم لیں گے جی ایک سپیچ لے لیں گے کوئی چمچ بکار پڑا ہوا کوئی سٹیل کا چمچ کوئی ڈوئی جو بھی ہماری بکار پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم اس کا بنائیں گے ایک ایسا اگنائزر بنائیں گے جہاں پہ ہمارا ہاتھ نہیں جاتا قبر کے اوپر قبر کے نیچے سیف کے پیچھے کہیں کونے میں کہیں مطلب جہاں پہ بھی ہمارا ہاتھ نہیں جاتا وہاں پہ کچرا رہا جاتا ہے جالا رہا جاتا ہے تو اس کیا کریں گے ہم نے ایک ڈوئی کے اندر سپیچلے کو اندر رکھ دیا اور اس کے اوپر ہم نے سارا شوپر لپیڑ دیا اور اوپر ربر چڑھا دیا اب ہم اس کے ساتھ کریں گے صفائی یہ دیکھیں جیسے یہ کوڑے بہت دور ہیں جہاں پہ میرا کبھی ہاتھ نہیں گیا میں نے جب کبھی میں نے کرنا ہو تو میں وائپر وغیرہ کے اوپر کپڑا ڈال کے کرتی ہوں تو آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں یہ بنا کے رکھ لیں اور جہاں پہ آپ نظر آئے بھی آپ لوگیں مکڑی انہیں جالے بنائے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اس کے ساتھ اتار سکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بھی ان کے نیچے دیکھیں میرے بڑی خدرناک جگہ پہ یہ سوچ لگا ہوگا ہے ان کو صاف کرنے کے لئے لکڑی کے اوپر میں نے یہ بنایا اور یہ میں اس کی بھی صفائی کر سکتی ہوں میدھے یہ بھی ٹیپ پسند دیں نیکس میری ٹیپ ہے جی چارجر ہم فون کرتے ہیں تو اس طرح لٹکا کے ہم نیچے رکھ دیتے ہیں موبائل گیر جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے پھر ہمارا نقصان ہو جاتا ہے تو ہم آج میں بتاؤں گی بھی کس طرح موبائل کو چارج کر سکتے ہیں شوپر کے اندر ڈال کے آپ لوگوں نے چارجر لگانا ہے اور چارجر کے اوپر آپ لوگوں نے اس طرح شوپر لگا دینا ہے اور دیکھیں اندر اس کے موبائل ڈال دینا ہے آپ کا موبائل گرے گا بھی نہیں اور چارجر بھی ہو جے گا اور بچے بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے نیکس میری ٹیپ ہے جی اس طرح شوپر کو لے کے ہم نے کبھی کبھی بچوں نے ٹائٹ پہنڈ نہیں ہوتی ہے ٹائٹ پانچے والی پینٹ پہنڈ نہیں ہوتی ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے لینگے کے نیچے زھاڑی کے نیچے یا فروک کے نیچے تو آپ لوگ شوپر جڑھائیں اور فوراں پہنڈ لیں جتنی مزی ٹائٹ تانگ ہوگی آپ لوگوں کی فوراں پہنڈ نہیں جائے گی اور فوراں اس طرح اتاری جائے گی اگر نہیں سمجھائی دوبارہ پہنڈ کے دکھاتے ہیں جی مارے پاس ٹائٹ تانگ نہیں تھی ابھی پینٹ تھی تو یہ دیکھیں جی شوپر جڑھائیں اور پینٹ پہنڈ لیں اور ٹائٹ پہنڈ لیں اور تار بھی واپس دیں مزیگی ٹیپ نیکس میں ٹیپ ہے جی اس طرح ہم نے کپڑے دوئوں میں سپن کیوں میں اور ہم نے کہیں جانا ہے تو جلدی بہت زیادہ تو ہم کیا کریں گے اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو ہم ان کو سکانا چاہتے ہیں ہم لوگ کیس طرح سکائیں گے اس طرح شوپر بیگ میں ڈال دیں گے اور اپنے ڈرائر لے لیں گے اور اس کے اندر ڈرائر رکھ دیں گے اور پیچھے سوچ لگا دیں گے اور ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈرائر کریں گے گرم ہوا کے ساتھ تو ہمارے کپڑے سوک جائیں گے بعد میں ہم اس طریقے گھر کے پہن کے جدھر جانا ہوگا ہم چلے جائیں گے ہے نا مزے کی ساری ٹیپس اگر آپ لوگ کو میری ساری ٹیپ پسند آئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آگے شیئر کر دیں جی اللہ حافظ